بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ لوگ سب کیسے ہیں اور اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک تھاکوں اور میری تحت دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں بہت خوشیں دکھائے اور صحت و تندستی کے ساتھ آپ کو زندگی دے آمین سبح مآمین اور آج میں سپیشلی جا رہی ہوں کراچی قائدنزوں کے مزار تو ابھی ہم لوگ ہائیوے سے گزر رہے ہیں اور میں بنانے جا رہی ہوں چہودہ اگست کا ویلوگ تو اس کے لیے میں عید سے دو دن پہلے گئی تھی کراچی کیونکہ عید والے دن یا عید کے دوسرے دن مجھے بالکل بھی ٹائم نہیں ملتا اس ویرسے میں عید سے پہلے جا رہی ہوں اور یہ ویڈیو آپ کو دکھانے کے لیے میں نے بنائی ہے اسپیشلی تو ابھی ہم کائدنزوں کے مزار پہنچ گئے ہیں اور رستے میں کافی رشت تھا تو یہاں پہ کافی لوگ آئے ہوئے اور پارکنگ پہ بھی بہت جگہ نہیں تھی تو میرے بھی ہزبین پارکنگ لگانے گئے ہوئے اور ہم لوگ پہلے آ گئے یہاں پر تو ہم سے پہلے یہاں پہ کافی لوگ آئے ہوئے وہ بہت رش ہو رہا ہے یہاں پر تو یہ دیکھیں عام دین ہے یہاں پر جب بھی اتنا رش ہے تو چود اگست والے دن یہاں پر کتنا رش ہوگا تو یہاں پر مختلف اسکولوں کے بچے یہاں پر آتے ہیں فنشن کرتے ہیں اور کافی یہاں پر اتمام ہوتے ہیں اور پریڈ بھی یہاں پر بہت اچھی ہوتی ہے اور زن تو زن میرا آنا نہیں ہوتا اس وجہ سے میں دو دن پہلے ہی آئی ہوں یہاں پر ویڈیوز بنانے کے لیے اور یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کالیزم کا مزار یہ بہار سے دیکھیں کافی بڑی جگہ پر بنا ہوا ہے اور سامنے آپ کو پاکستان کا پرچپ نظر آ رہا ہوگا جو ہوا میں لہر آ رہا ہے اور کافی خوبصد لگ رہا ہے اور موسم بھی آج بہت اچھا ہو رہا ہے کالی بادل ہیں اور ہوا بھی چل رہی ہے تو آج جو ہم اپنے ملک میں آزادی سے گھومتے ہیں اور ہر جگہ چلے جاتے ہیں تو یہ کالیزم کے بدولت ہی ہمیں یہ خوشی ملی ہے اور اللہ تعالیٰ اس خوشی کو قائم رکھیں اور یہ پورا سفید ماربل سے بنا ہوا ہے اور کافی ٹھنڈا پھتر ہے یہ گریبی میں بھی بلکہ ٹھنڈا رہتا ہے اور کافی اونچہ بنا ہوا ہے اور چاروں طرف سے الگ الگ اس کی لوکیشن نظر آتی ہے تو میرے پاس کافی کمنٹس آئی تھی کہ آپ ہمیں قائدیزم کا مزار دکھائیں کیونکہ بعض لوگ ایسے ہیں جو لاہور میں رہتے ہیں یا اسلامات میں رہتے ہیں وہ ابھی تک یہاں پر نہیں پہنچ پائیں تو آپ لوگ دیکھیں یہ اندر کا حصہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں ہم لوگ اندر داخل ہو گئے ہیں یہ اندر کا حصہ ہے یہ قائدیزم کا مزار ہے جو بلکل وائٹ ماربل سے بنا ہوا ہے اور چاروں طرف اس کے سٹیل اور چاندی کی جالیاں سے یہ گریل بنی ہوئی ہے جو بہت خوبصت نظر آتی ہے اور شادی کے بعد میں فرس ٹائم میرے ہزبین مجھے یہاں پر لے کر آئیتے گھومانے کے لیے اور یہاں پر میں بائیک پہ آئی تھی کراچی میں ہیدر اپاس سے نہیں آئی تھی بلکہ کراچی میں بائیک پہ یہاں پہ گھومی تھی اور میں ساری پین کا یہاں پر آئی تھی جب میں بچے کو بتاتی ہوں تو وہ کافی میرا مزاق وڑھاتے ہیں کہ آپ ساری پین کا یہاں پر آئی تھی اتنے رش میں اور یہاں کے کمانڈو ہیں جو یہاں کا پیرہ دیتے ہیں اور یہاں کی حفاظت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے اور اپنے امان میں لکھے اور یہ باہر کا دکھاتی ہوں میں یہ دیکھیں کراچی نظر آ رہا ہے اور یہاں پر آ کر بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ کافی بڑی جگہ ہیں اور سب لوگ یہاں پر گھومنے کے لیے آتے ہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں اپنے بچوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ ہمارے پاکستان کے بانی ہیں جن کی بدولت آج ہم اپنے پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے کافی جدوجہد کری پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے تو میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے لیے کافی جدوجہد کری اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی یہاں پر آ کے بتانا چاہیے اور دکھانا چاہیے کیونکہ کافی بچے ایسے ہیں جن لوگوں نے یہاں پر نہیں دیکھا تو میں ان کو سلوٹ پیش کرتی ہوں اور اندر سے اور بہار سے میں نے آپ کو دکھا دیا اور ابھی یہاں پر پرشم کشائی ہوگی تو یہاں پر اس لئے ہم یہاں پر بیٹ کر رہے ہیں اور میرے ہزبین بھی آگئے ہیں پارکنگ میں گاڑی لگا کر تو میں سوچ رہی تھی کہ میں اچھا سا اچھا لوگ آپ کو بنا کر دوں اور چودہ اگس کے حوالے سے میں سپیشلی یہاں پر کازم کا مزار پر آئی ہوں اور اس دو دن پہلے آئی تھی میں یہاں پر ویڈیو بنانے کے لیے مگر کھر جا کے میں اس کی تیاری کروں گی جو میں آپ کو دکھاؤں گی آپ میری ویڈیو میں دیکھئے گا آپ کو کیسے لگئے مجھے ضرور بتائیے گا تو میں نے کافی مہنس سے یہ ویڈیو بنائی ہے اور یہاں پر دیکھیں لوگ اپنے اپنے موبائل پر ویڈیوز اور پکچرز بنا رہے ہیں جو کافی اچھا منظر لگتا ہے بچے یہ چیزے دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جو نئی جنریشن ہے وہ پاکستان کو آگے بڑھائے اور اس کی ترقی کے لیے گامزن رہے ہیں اور ہمارا دین اور ہمارا مذہب کہتا ہے کہ ہم اپس سے رہے ملجل کے رہے اسی میں ہمارے ملک کی ترقی اور یہ دیکھیں میں اب یہ گھر کی ویڈیو بنا رہی ہوں اور یہ آج کی ویڈیو ہے آج چودہ اغزت ہے اور بودھ کا دن ہے تو میں یہاں پر میں چکن کیک بناوں گی اور میں نے دعا تر یہاں پر گرین چیزیں لیے اور یہ میں نے کوئس کا گرین شربت لیا ہے کسٹرڈ پوڈر لیا ہے گرین جیری لیے اور چکن کو میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اگر آپ میرا چکن مائنیس کیک دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے ڈسکرپشن بوکس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ریسپی اور ابھی ہمارے گھر پر کچھ بچے آنے والے ہیں جو موطر شادی سے پہلے بچوں کو ٹوشن اور اور قرآن پاک کی تعلیم دیتی تھی تو ان بچوں نے کہا کہ باجے ہم آپ کے گھر میں آئیں گے اور کچھ پروگرام اغیرہ کریں گے تو بچوں کے حوالے سے میں یہ چیزیں بنا رہی ہوں کہ بچوں کو اسی کیا چیزیں اچھے لگتی ہیں جو بچے بہت شوک سے کھائیں تو کافی ساری چیزیں ہیں مگر میں نے سوچا کہ میں اس طرح کی چیزیں بناتی ہوں اور یہ سب کچھ میرے اپنا آئیڈیا ہے اور یہاں پر میں کیک بنانے کے تیاری کر رہی ہوں اور آج صبح سے ہی میں کام میں لگ گئی تھی کیونکہ مجھے کافی سارے کام کرنے تھے تو یہاں پر میں نے دودھ موائل کر کے اور اس میں چائنہ گرال ڈال کے اور چینی ڈال کے میں نے اس کو پکا لیا یہ گاڑا ہو گیا ہے اور اس کو میں خوبصص سے ہمارے گلاس ہیں اس میں میں نے ڈال دیا ہے آدھ آدھا کر کے اور آپ میری ویڈیو کو دیکھتے جائیں میں کر کے آ رہی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا کیونکہ میں نے بہت محنت اور بہت پیار سے میں نے ویڈیو بنائی ہے اور آج گرمی بھی بہت ہے تو آج ہی میں بزار گئی تھی اور تمام سامان لے کر آئی ہوں اور سب کچھ آج ہی میں یہ تیاری کر رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ پیار موپس سے رہو اور ہمارا دن بھی یہی کہتا ہے اور ہمارا یہی پیغام ہے کہ سب ملجل کے رہیں اور ایک دوسری کی عزت کریں اور اسی میں سب ملکوں کی ترقی کا راز ہے اور وہی ملک ترقی کرتے ہیں جو کام کرتے ہیں اور پیار موپس سے رہتے ہیں تو ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تعلیم دیئے کہ پیار موپس سے رہو اور کسی کی دلہ داری نہ کرو اور میری بیجی کے بچی بھی یہاں پر آگئے ہیں اور وہ بھی کافی خوش ہیں بچوں کی سکول کی چھٹیاں ہیں اچھکل تو خوب انجوائے کر رہے ہیں گھر کے اندر اور عید کا آئے تیسرا دنیں اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمیں عید کی خوشی بھی ملی ہے اور چودہ اگست کی خوشی بھی ایک ساتھ آئی ہے اور موسم بھی بہت اچھا ابھی چل رہا تھا بارج بھی ہو رہی ہے بادل بھی ہو رہے ہیں مگر اس کے ساتھ بارج جب رک جاتی ہے تو گرمی ہو جاتی ہے تو یہ کافی اچھا یہ مائنس کیک بن رہا ہے میں سوچ رہی تھی کہ میں کوئی سویٹ میں یہ کیک بنا ہوں مگر بچے جو ہیں زیادہ تار ایسی چیزیں کھاتے ہیں چکن اور مائنس وغیرہ کی ان کو اچھی لگتی ہیں تو میٹے میں میں نے کافی چیزیں بنا لی اس وجہ سے میں نے چکن میں یہ بنایا کیک اور اور میری سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ میں اوپر سے اس کو کس طرح ڈیکورٹ کروں تو میں نے کھیرے کی چھلکوں کو کٹ کر اور اس طرح میں نے فلیک بنایا ہے اور یہ پاکستان بنایا ہے اور ہر دھنیا کی پتھیوں سے میں نے اسے سجاید تو دیکھیں یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے ہمارا پاکستان اور یہاں پر میں نے گرین جیلی میں چاہرہ گراز ڈال کے اس کو گارہ کر لیا تھا اور جو دود میں نے پہلے اس میں ڈالا تھا وہ جم گیا تھا اس کے بعد میں نے یہ گرین جیلی ڈال دی اور یہ میں کریم کو میلٹ کر رہی ہوں اور یہ بنانا ہمارا کسٹڈ تیار ہو گیا اور اوپر سے میں نے جو گرین جیلی بنائی تھی یہ ڈال دی اور اوپر سے میں نے فلیک کا ایک نشان دے دیا ہے اور کریم لگا دی ہے تو دیکھیں ہمارا یہ بنانا کسٹڈ تیار ہو گیا ہے اور یہ میں نے کچھ بچوں کے لیے بسکٹ مگائیں کچھ چپس مگائیں جو بلکل گرین ریپر میں اور اب میں کوئس کا شربت بنا رہی ہوں تو میری کوشش یہی ہو رہی ہے کہ بچوں کے آنے سے پہلے پہلے میں تمام کام کر لوں کیونکہ مجھے بھی تیار بھی ہونا ہے اور یہاں پہ میں نے رائس بوائل کریں چینی ڈال کر چینی ڈال کر لیے تھے اور اس میں میں نے سب زلائی چی پوڈر ڈالا ہے اور یہ میں نے میڈے چامل بنایا ہے اور اس کو میں گرین جو ہمارے شرفیہ کلاتی ہیں اس سے میں پاکستان لکھ رہی ہوں تو دیکھیں ہمارے میڈے چامل بھی بن گئے ہیں اور چکن کیک بھی تیار ہو گیا برانہ کسٹڈ بھی تیار ہو گیا اور ٹرائفل بھی تیار ہو گیا اور یہ اس کا شربت بھی تیار ہو گیا تمام چیزیں ہماری تیار ہو گئی ہیں اور ابھی بچے آنے والے تو یہ دیکھیں بچے ہمارے آ گئے اور یہ سب سے آ گئے ہیں یہ مہتر کی بہنیں چھوٹی اور یہ بچے مہتر سے پڑھتے تھے قرآن پاک تو یہ بچے بے بڑے خوشی سے آئیں اور تیار ہو کے آئیں چہو درگس کی حوالے سے تو بچے جا رہے ہیں اندر اور میں ابھی تیار ہونے جا رہی ہوں موسیقی 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 بچے بہت goed خوش ہو رہے ہیں کافی انجوائے کر رہے ہیں اور خوب اچھے تیار ہو کے آئے ہیں مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے ہمیں بتانے سکتی ہیں ہم اپنی سکول لائف میں بھی سکول میں فنشن کرتے تھے اور بڑھ چڑکے حصہ لیتے تھے ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا تہاں بڑھتی رہے یہ روشنی چلتا رہے یہ کارواں دل پاکستان جا جا پاکستان تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے کس پہ دل قربان کس پہ جان بھی قربان ہے اس پہ دل قربان کس پہ جان بھی قربان ہے اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں سانجی اپنی خوشیاں سانجی اپنی خوشیاں اور گم ایک ہے ہم ایک ہے سانجی اپنی خوشیاں اور گم ایک ہے پرکستان 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 پاکستان 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 دور پر کیا جا جا اللہ اور اقتی قائم ہو گیا بچوں نے اپنے گنجائے کیا 14 اگرس کا دین ہمارا ماشاءاللہ سے بہت اچھا گیا اور اپنے چیزیں میں نے برائے کیوں کہ آدمی سرف کر رہی ہوں بچوں نے خوب مینی مرمی گائے اور ترانے پرے اور آپ کو دین ویڈیو کرنے بجے دلی بتائیے گا میں نے بہت مینے سے یہ ویڈیو بہت رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کو پاکستان کی محبت دلوں میں ڈالیں اور ان لوگوں کے لئے میں نے کچھ گفت مگایا جو میں بچوں کو دوں گی میں اپنے گھر سے بچوں خالیات میں نہیں بیجوں گی وہ بچے بہت خوش ہو رہے ہیں اور جن لوگوں نے میرے چین کو سبسکر نہیں ہمارے چین کو سبسکر کریں لائکہ پھر سے دو جشناز راقی مبارک پھر سے دو جشناز راقی مبارک پھر سے دو جشناز راقی مبارک پھر سے دو دور میں اس میں محمد سے اجالہ کر دیں اللہ حافظ